سلام علیکم دوستو کیسے ہو مجمدی کے آپ سب بسیئے ہوگئے ہیں نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فیراز روچکے ہیں اگر آپ کووید میں لیتے ہیں کووید کی خبر سے ہمیشہ کے لئے اپڈیٹ آنا چاہتے ہیں ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں یہاں پہ ہم بات کرنے والے ہیں نبہ لاکھ کا جو ہے سامان ایک بندہ لے کر آ رہا تھا ائرپورٹ پہ پکڑا گیا پوری فائنل ڈیٹیلز میں آپ کو بتانے والا ہوں کیا چیز کی تھی کیا چیز کی نہیں اور بھی ہم بات کریں گے جو کہ گرفتاری کے حوالے سے چیکنگ کے حوالے سے اس طرح کے بہت ساری اپڈیٹ آ رہی ہے کوئی سے نکل کر تو بینہ دریقے ویڈیو شروع کرتے ہیں چینل کو پہلے بار دکھنے سسکرائب ضرور کر لیں آپ کی دعاوں سے الحمدللہ 43000 پلس ہمارے سسکرائبر ہو چکے ہیں اور آپ اسی طرح کے ساتھ سپورٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ جو ہے ہم بہت جلدی پچاس ہزار تک پہنچنے والے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ایک بڑی خبر آ رہی ہے ایک بندہ جو تھا وہ سووی عرب سے انڈیا آ رہا تھا اس کو انڈیا ائرپورٹ پر پکڑا گیا اور وہ جو سامان تھا مطلب نبہ لاکھ کا سونا لے کر آ رہا تھا اس کو پکڑ لیا گیا کسٹم ڈیوائنٹمنٹ کی طرف سے اور اب جو کاروائی ہوگی اس سے پوستاج وغیرہ ہوگی ساری چیزیں جو سونا تھا اس کے پاس وہ اپنا جو ہے زبط کر لیا گیا ہے اور اب اس سے پوستاج وغیرہ ہوگی دھیان رکھئے گا اگر آپ بھی اس طریقے کوئی سامان وغیرہ لے کر آتے ہیں اتنا قیمت والا یا کچھ بھی اس طریقے کا لے کر آتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہو سکتی ہیں ایسا بالکل نہ کریں اب بات کر لیتے ہیں جو لوگ شفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کچھ چیزوں پر ایرپورٹ پر دھیان رکھنا ان چیزوں کا بہت زیادہ ضروری ہے جو لوگ کسی بھی طریقے سے اپنا جو لگیج وغیرہ ہوتا ہے اس کا ایک آکار جو ہے کچھ الگ طریقے کا بنا دیتے ہیں اچھے سے فٹنگ نہیں کرتے ہیں اچھے سے سامان کو پیک نہیں کرتے ہیں اگر آپ رسی سے بانتے ہیں یا پھر رسی سے مو بانتے ہیں کٹے کی طرح تو ایسا اگر آپ کوئی بھی لگیج وغیرہ لے کر جائیں گے تو آپ کو ایرپورٹ پر انٹری نہیں ملنے والی ہے مطلب آپ کا جو لگیج ہے وہ لے کر نہیں جائے جائے گا اس چیز کے دھیان رکھئے گا سہی ست بیگ میں جو ہے اپنا لگیج پیک کیجئے گا سہی طریقے سے بیگ جو ہے لے کر جائیے گا اگر آپ ایک دم گماروں کی طرح لے کر جائیں گے اور اس طرح پورٹلی بنا کر لے کر جائیں گے تو آپ کے لگیج کو بلکل بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا اس چیز کے دھیان رکھئے گا آپ کا لگیج جو ہے وہ واپسی کر دیا جائے گا اب بات کر لیتے ہیں پھر اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہی نکل کے سالمیہ میں ایک اچانک سے جو ہے چھاپا ماری کی گئی ہے جس کے اندر سیونٹی سکس بندوں کو جو ہے پاکڑا گیا ہے اور یہ بندے اس لیے اتنے زیادہ پاکڑیا گئے ہیں کیونکہ اچانک چھاپا ماری کی گئی وہ چاروں طرف سے گھیل لیا گیا اور اس میں جو ہے بہت سارے ایسے خادم پہ کام کرتے تھے مطلب خادم بھی زیادہ ان کا اور وہ لوگ وہاں پہ کام کرتے تھے اور بہت سارے ایسے تھے جن کے اقامیں وغیرہ بلکل بتا گیا ختم ہو گئے تھے پھر بھی کام مکاج کر رہے تھے ایسے لوگوں کو بہت زیادہ پکڑا جا رہا ہے دھیان رکھئے گا یہ چیکنگ جو ہے ہر جگہ پہ ہو رہا ہے اور کہیں پہ بھی اچانک سے چیکنگ وغیرہ ہو سکتا ہے تو اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اب بات کر لے دیں اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے نکل کے یہ بھی کافی بڑی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر کسی بھی طریقے سے آپ کھیتی واری میں کام کاش کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کیا کھیتی واری میں چیکنگ نہیں ہوگا کھیتی واری میں بھی چیکنگ ہوگا مظہرہ میں بھی چیکنگ ہوگا کافی لوگ کے گھر پہ بھی چیکنگ ہوگا ساری چیز ہو رہی ہیں آپ کہیں سے سمان وغیرہ لے کر آتے ہیں لے کر جاتے ہیں تو بھی آپ کا چیکنگ ہوگا ابھی تین بندوں کو پکڑ گیا ہے جو کہ کافی بڑی ماترہ میں یہ نشے کا کام کرتے تھے ایک بندے کو پکڑ گیا اور اس بندے کے پاس میں جو نشے کا سمان تھا وہ ایسا تھا بہت خطرناک والا اور اس کی ویسے دو کو اور پکڑ گیا ہے اب دونوں بندے جو پکڑ گئے ہیں دوسرے وہ نشے میں دھوند تھے تو اس طریقے سے بھی پکڑے جا رہے ہیں تو دھیان رکھے گا نشے کا کوئی بھی اس طریقے کام کاج نہ کریں جس سے آپ کو کافی زیادہ پریشانی ہو جائے اب بات کر لیتے ہیں اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آریے نکل کے وہ آریے ہیں آپ کی جو ہے چیکنگ کے حوالے سے دھیان رکھے گا چیکنگ کی چیز کا بہت سارے لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں بھائی ہمارے پاس میں سیویل آئی ڈی کارڈ بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور ہم کام بھی وہی کرتے ہیں جو ہمارا کام ہے تو کیا ہمیں کوئی پریشانی ہوگی یا پریشانی نہیں ہوگی تو دھیان رکھے گا اگر آپ کام بھی وہی کر رہے ہیں اور آپ کا سیویل آئی ڈی کارڈ وہاں کھایا ہے تو آپ کو گھبرانے کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہونے والی ہاں لیکن آپ کہیں باہر جاتے ہیں اور آپ کام چین کر دیتے ہیں اور آپ کچھ دوسرا کام بتاتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اب بات کر لیتے ہیں بھائی اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آریاں نکل گئے یہ آریاں ان لوگوں کے حوالے سے جو لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں اور جن کے پاس میں اپنا جو بھی پیمنٹ وغیرہ نہیں ہے اور وہ چھار ہیں کہ بھئی ہمیں چھوٹ مل جا اور پھر ہم جو ہے سفر کرنا ہے تو ابھی گورنمنٹ کی طرف سے اس طریقے کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں دیا گیا ہے آنے والے وقت میں جو بھی اپ ڈیٹ آئے گا ہم آپ تک شیئر کر دیں گے ویڈیو چھتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں آپ اپنا خیالے ہیں منہ فہم لوگو خیالے ہیں ٹیک کیئر بائی بائی